جمہو اور کشمیر میں اگلی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہونی چاہیے جیسے دلی کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی نریندر مہدی صاحب کی سرکار بنی ہے ہم نے جمہو کشمیر کے اندر بھی آنے والے اسیمبلی الیکشنز کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنانی ہے یہاں بی جے پی کا چیف منسٹر ہونا چاہیے جمہو اور کشمیر میں اگلی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ہونی چاہیے جمہو اور کشمیر میں اگلا چیف منسٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا ہونا چاہیے یہ کہنا ہے جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کے عدیقش رویندر رہنا کا لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے راہیں اس قدر آسان ہیں کہ اس راستے پر چل کر ریاست کی یونین ٹیلیٹری کی گدی پر بیٹھا جائے یہ راہیں اتنی آسان ہیں کیا حالات اس طرح کے بن رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمہو اور کشمیر میں اقیلے اپنے دم پر سرکار بنا لے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہو کشمیر میں سرکار بنائی ہو ایک بار سرکار پی ڈی پی کے ساتھ مل کر ضرور بنائی تھی لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو پایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ جادوی آنکڑا پار کرنے میں کامیاب ہو جس کے بعد ریاست کی کرسی پر بیٹھا جا سکے لیکن اس بار بھارتی جنتہ پارٹی اپنی پوری طاقت لگانا چاہے گی کہ جمہو اور کشمیر میں پہلے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر پائے سنٹر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے لیکن طاقت ویسی نہیں جیسے دس سال رہی ہے اپوزیشن بھی مضبوط ہے اس بار اپوزیشن اس طرح کا نہیں ہے جو دس سال تک رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دم پر میں بھی سرکار نہیں بنا پائی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جمہو اور کشمیر میں کیا لائعمل بھارتی جنتہ پارٹی اختیار کرے کہ یہ جو نعرہ رویندر رینہ دے رہے ہیں یہ پورا ہو پائے لیکن ابھی تک ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے اس نعرے کو پورا کر پائے گی دیکھتے ہیں کیا حکمتیں عملی بنتی ہے پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ پارٹنر بھارتی جنتہ پارٹی نے تلاش کیے لیکن کشتی پارٹنر کی بھی ڈوبی ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا وقار بھی ڈوبا دو جگہ جیت حاصل کی لیکن وہ جیت پچھلے دس سال کے مقابلے میں اس طرح کی جیت نہیں تھی جو بڑی جیت کے ساتھ دس سال بھارتی جنتہ پارٹی وہاں جیت دی رہی ہے اور تین سیٹیں ایسی تھی جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کرنے میں ناکام رہی اور اگر کرگل کی سیٹ کی بات کریں تو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اس بار ہاری ہے تیسرے نمبر پر رہی ہے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات ایسا لگتا ہے جلد ہوں گے لیکن بی جی پی کا یہ نعرہ پورا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا وقت ثابت کرے گا لیکن بی جی پی کو نئے پارٹنر کی تلاش تو ضرور ہوگی کیونکہ پرانے پارٹنر کے سہارے جمہو اور کشمیر میں سرکار بنانا تقریبا ناممکن ہے اور دوسری طرف پی ڈی پی بی جی پی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں نیشنل کانفرنس اور کانگرس الائنس کے اندر ہیں تو اس کے علاوہ کون سا ایسا تیسرا راستہ ہوگا جو بھارتی جنتہ پارٹی اختیار کرے اور ریاست کی بڑی گدی تک پہنچے دیکھتے ہیں الیکشن کا بغول ایک طرح سے پارٹیوں نے بجا دیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے طور پر تیاری میں مصروف ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی تیاری میں مصروف ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے پرفارم بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہو ریجن میں کیا تھا ویسا پرفارم اس بار کر پاتی ہے یا بہت آگے جاتی ہے یا پیچھے کی طرف آتے ہیں ابھی وقت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نعرہ کہ جمہو اور کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کا چیف منسٹر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا سرکار ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ مل کے بن جائے لیکن چیف منسٹر کی کرسی بھارتی جنتہ پارٹی سے لگتا یہ ہے کہ ابھی کوسو دور ہے دیکھتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں اس کرسی تک پہنچنے کے لیے باقی پولٹیکل پارٹیز بھی ظاہر ہے اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے بے قرار ہو بیتاب تو ضرور ہوں گی دیکھتے جائیے آگے آگے کیا ہوتا ہے